نمشکار میں عائشہ خان سواغت ہے آپ کا ان ٹی وی میں کیا ہے تین طلاق کیوں لوگ سبھاں میں تین طلاق کا بل پاس ہوا کیوں بھارت کی مہلائیں تین طلاق کے بل کے ورود سڑکوں پر اتر آئی ہیں آج ہم تین طلاق کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے اسلام میں جب کوئی نکاح ہوتا ہے تو وہ دونوں یعنی لڑکا اور لڑکی کی رضواندی سے ہوتا ہے لیکن طلاق ایسی ستی میں دیا جاتا ہے جب شوہر اور بیوی کے رشتے اس حد تک خراب ہو جاتے ہیں کہ وہ آگے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہوں اور یہ دوروں کی سہمتی سے ہی ہوتا ہے اسلام میں طلاق ایک حل کے روپ میں دیکھا جاتا ہے نہ کی یہ کوئی زبرزستی کا فیصلہ ہو پچھلے سال تین طلاق کی پرتا کو سپریم کورٹ نے بائیس ادست کو غیر ارسم ودھانی گھوشت کیا اور ایک بل پیش کیا گیا تھا جس کے تحت تین طلاق غیر زمانتی اپراد مانا جاتا ہے اور اس میں طلاق دینے والے شوہر کو تین سال کی جیل کی سزا کا پرافدھان بھی ہے یہ بل لوگ صبح میں پارت ہو چکا ہے لیکن راجے صبح میں ابھی اسے منظوری نہیں ملی یہ فیصلہ طلاق بدد یعنی ایک سٹنگ میں تین طلاق نہیں دیا جا سکے گا اس کے لیے لیا گیا تھا لیکن لوگوں نے اس میں طلاق بائین یعنی جس سے نکاح فوراں ٹوٹ جاتا ہے اس کو بھی شامل کر لیا جس کے کوئی ضرورت بھی نہیں تھی اب دیش پھر میں مہینائیں تین طلاق کے بل کو واپس لینے کے لئے پردرشن کر رہی ہیں ان کا کہنا ہے کہ طلاق بل is against the right of women یعنی طلاق بل مہیناؤں کے ادھکاروں کے ورد ہے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ طلاق بل is against the right of children طلاق بل بچوں کے ادھکاروں کے ورد ہے پردرشن کے دوران مہیناؤں نے یہ بھی نارے لگائے کہ شریعت جان سے پیاری ہے ٹرپل طلاق بل پریوار اور بچوں کو نقصان پہنچانے والا ایک بل ہے شنی بارک وہ مہیلاؤں نے تیز تپتی دھوپ میں ممبئی کے آزاد میدان میں تین طلاق پر ویرود دج کرنے کے لیے اپنے اپنے گھروں سے باہر آئیں All India Personal Law Board کے نیتیتو میں اس سے پہلے دیش پھر کے 180 شہروں میں اس طرح کا پردرشن دیکھنے چاہ چکا ہے پردرشن کر رہی ایک مہیلہ کا کہنا ہے کہ عورتوں کو مضبوطی دینے والا یہ کیسا بل ہے ہم اپنے شوہروں کو جیل بھیجوا کر اپنے گھر توڑنے اس سے عورتوں کی حالت سدھے گی یہ اور برطر ہوگی وہیں پردرشن کر رہی ایک بزرگ مہیلہ کا کہنا ہے کہ ہم اپنی شریعت میں کسی بھی پرکار کی دخل اندازی نہیں چاہتے ہیں چاہے وہ سرکار ہی کیوں نہ ہو پردرشن کر رہی دوسری مہیلاؤں کا کہنا ہے کہ مسلم مہیلاؤں سے جڑے اور بھی کئی مددے ہیں جیسے ان کے شکشہ ان کے آت میں نر بھرتا ان کا آرکشن آ دی سرکار نے آج تک ان پہلوں کے ذریعے مہیلاؤں کے شکتی کرن کے بات کیوں نہیں کی مہیلاؤں نے یہ بھی صاف کیا ہے کہ یہ کیول لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ ہم مسلم مہیلاؤں کو پرشوں کے مقابلے ادھکار نہیں دیے گئے ہیں عورت چاہے تو خلا طلاق بھی دے سکتی ہے اسی مددے پر بولی ورڈ آکٹر علی پزل نے اس بل کو ایک ٹراب قرار دیتے ہوئے ٹویٹ کیا تھا یہ کیسا جال ہے ٹرپل طلاق بل واہ کسی اور سے رائے بھی نہیں لی گئی کم سکم چرچہ تو ہوتی اسے افرادک کرتے بنا کر آپ پتیوں کو جھیل ویج رہے ہیں آپ پھر وہیں واپس آگئے پریوار پھر بکھر گیا یہ سبھے طریقہ نہیں ہے ڈلی کے رام لینا میردان میں بھی عورتیں پردیشن کرنے کے لئے اتر آئے ہیں پردیشن کر رہے ہیں مہلاؤں کا اور مسلم پرسنل لاؤ بورڈ کا کہنا ہے کہ سرکار نے کیول کچھ ہی مہلاؤں کی شکایتوں کے چلتے ٹرپل طلاق کو غیر آسم ویدھانک قرار کر دیا جبکہ بہت سنگیپ مسلک مہلائیں اس ٹرپل طلاق بل کے ورد ہے ان کا ماننا ہے کہ یہ ان کے اور ان کے دھرم کا نجی ماملہ ہے سرکار اس میں کسی بھی پرکار کی دخل اندازی نہ کرے تو ہی بہتر ہے وہیں مہلاؤں کا کہنا ہے کہ اسلام کو ان کچھ مہلاؤں کی شکایتوں سے غلط نہیں قرار دیا جا سکتا اسلام کو سمجھنے کے لئے اسے قرآن سے سمجھنے کی ضرورت ہے پردیشن کر رہے ایک مہلہ نے ایک بہت الگ ہی وچار ویکٹ کیا ہے مہلہ کا کہنا ہے کہ اسلام میں ٹرپل طلاق سے شوہر اور بیوی بڑی آسانی سے ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں دونے کے بیچ کسی پرکار کی افرادک گھٹنا ہی نہیں ہوتی ہیں یعنی شوہر دوارہ بیوی کا مرڈر یا ان کے بیچ مار پیٹائی دہیز کی مانگیں اور اس سے بلیک میل کرنا اور اس قرآن مہلہ آت مہترہ کرنے جیسے گھٹناوں سے بھی بچ رہی ہیں اس مہلہ کا کہنا ہے کہ اگر یہ ٹرپل طلاق کا طریقہ اسلام کے بجائے انہیں دھرموں بھی بھی لاغو کر دیا جائے تو ان دھرموں میں طلاق پانے کے مشکل طریقے سے بچنے کے لئے شوہر اور بیوی دوارہ ہو رہے افرادوں کو ختم اور کم کیا جا سکے گا یعنی گھروں میں گیس سلنڈروں کا پڑ جانا بہووں کو آنکھ لگا کر جلا دینا ان پر ٹورچر کرنا آبی اب دیکھتے ہیں کہ ٹرپل طلاق بلد سرکار واپس لیتی ہے کی نہیں آج کی خاص پیشکش میں فیلحال اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے لئے موسیقی